یہ کتاب ہے اس کا نام حقایع کے علیاء ہے یا اروائے سلسہ جناب اشرف علی خانوی صاحب کے کتاب لکھی ہوئی ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب اس میں قبر پرستی کا میں نے کہا تھا نا کہ اس میں قبر پرستی بھی تصف میں ان صوفیوں کی قبر پرستی کبھی ایک حوالہ کو بتاتا ہوں میرے بھائی ایک حوالہ ملیاء دلا رہے ہیں لیکن ان شلس وال جاب میں کہیں ہوا جائے گا ان شلس صفحہ نمبر تین سو انتالیس حقائط نمبر تین سو چھاست یہ سن لیں فرماتے ہیں کہ محمد یاکوم جو تھے نا نانوتی صاحب وہ فوت ہو گئے دیونیوں کی اقابر میں سے ایک بڑے عالم تھے وہ فوت ہو گئے ان کی قبر بن گئے اب وہ کیا ہوا ہوا یہ کہ اس زمانے میں اس علاقے میں نانوتا میں ایک بیماری آئی ہوئی تھی بخار تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ قبر جو ہے اس کی مٹی اگر لائیں گے تو اس شفاہ ہو جائے گی مٹی کو کھاتے ہوں گے قبر سے مٹی لانی شروع کر دی لوگوں نے اور نے کہا اس شفاہ ہو جاتی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مولوی مہین الدین صاحب حضرت مولانا مہون یاکوب صاحب کے سب سے بڑے سابزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جارہ بخار کی بہت قصد ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر بان لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا اچھا کھاتے نہیں تھے بانتے تھے بس اس قصد سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تا بھی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا یہ سابزادے بہت تیز مزال تھے آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے ایسے ہی پڑے رہو اور نیچے سن رہا ہے لوگ جوتا پینے تمہارے اوپر ایسے چلیں گے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شورت آرام کی ہوئی تھی بیسے یہ شورت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بانکہ دی بھائی دیکھو اب یہ قبر والا اس کی برکہ سے مٹی لے کر جاتے ہیں بخار ختم پھر اس نے نیچے پتہ نہیں کونسی وہ تارے لگا رہی ہے وائرلیس کہ بیٹا اس کو پکارتا ہے اور نیچے سے سن رہا ہے اور اس کو تصرف بھی آسل ہے کہ جب اس نے بات کو سن لیا تو پھر اب وہ چھوڑ دیا لوگوں کو سعی کرنا اب وہ بیماری وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو یہ چند حوالے تھے ورنب بے شمال حوالے ہیں ان کتابوں میں یہ جو عقیدہ ہے بھائیو یہ بالکل کتاب و سنت کے مترادف ہیں